گایڈننگ ویڈ پلیجر میں آپ کو خوش آمدید یہ میرا تلسی کا پلانٹ ہے اور آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں سیون ہر بر پلانٹس پہ ہر بر پلانٹس تو بہت سارے ہیں لیکن میرے پاس صرف یہ سیون ہر بر پلانٹس ہیں اور جن کی افادیت سے انکار ممکن نہیں اور میرے خیال میں ہر ایک کے گھر میں یہ ہونا چاہیے ہر گھر میں تاکہ جو ان سے ہمیں پوزیٹیو انرجی ملتی ہے اور ان کے جو ہربل بینیفیٹس ہیں ہم ان سے استفادہ حاصل کریں تو یہ دیکھئے میرا کتنا بوشی ہے اور اس کے پاس میرا زیادہ ٹائم بھی گزرتا ہے کیونکہ جب پلانٹ بہت زیادہ فریش ہو بوشی ہو اور دیکھنے بہت خوبصورت لگے ہیلڈی لگے دل کرتا ہے اس کے پاس بیٹھنے کا سو میں اس کے پاس بیٹھتی ہوں نمبر ون پہ ہو گیا جی ہے تلسی پلانٹ اس کے پتوں میں بہت شفا ہے نزلہ زکام فلو کوئی بھی چیز ہو اس طرح کی بس چند پتے لیجئے انہیں اُبا لیے دیسی چینی سوری یا شکر کچھ بھی ڈال کے کہوہ بنائیے اور پیئے تو نزلہ زکام فلو ان سب سے نجات مل جاتی ہے نمبر 2 بیسل پلانٹ بیسل پلانٹ بھی بیسل پلانٹ بھی تلسی کی طرح بظاہر نظر آتا ہے لیکن اس کے پتوں میں اور کہا جاتا ہے یعنی کہ اس کا نام بھی ہان بھی ہے اور اس کو نگریسی ہماری زبان میں نیاز بو بھی کہتے ہیں اور اس کے بھی وہی بینیفٹس ہیں جیسے کہ تلسی اور بیسل کے ہیں بظاہر آپ دیکھیں گے تو تینوں کے پتے ملتے جلتے ہی ہوں گے اچھا ان تینوں کی یہ بات ہے کہ ان کے اس طرح کے جب یہ گرتے ہیں سیٹس تو یہ تب حسوک گیا ہے تو اس سے نا فوراں ہی دوسرا پلانٹ آ جاتا ہے بن جاتا ہے تو یہ وہ گئی جی میرے تین پلانٹ اور یہ نمبر 3 پہ جو ہے یہ والا نیاز وہ ہے اب میں نمبر 4 کی بات کروں گی الویرہ جس کی افادیت کے علاوہ ہر کوئی سے جانتا ہے اور اس کے بارے میں تمام تر انفارمیشن یونگ جنریشن ہو یا بڑے ایج کے لوگ ہیں سب اس کی افادیت سے واقف ہیں اور ہر بل پروڈیکٹ کے علاوہ جو بیوٹی کاسمیٹک پروڈیکٹ ہیں ان میں بھی اس کا بہت زیادہ کمال ہے اور زیادہ بہت زیادہ اس کے بینیفیٹس ہیں اور یہ بھی ایر پیوریفائی پلانٹ ہے نمبر 5 نیم ٹری نیم ٹری آپ لوگ تو جانتے ہیں یہ نیم ٹری کے بارے میں اس کی افادیت کے بارے میں جیسے کہ میں پہلے بھی کہا ہر پلانٹ پہ کہ افادیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے پتے ہیں یا اس کا سایا ہے ایونکہ اس کی لکڑی جو ہے اس کا بھی فرنیچر بنوائی جائے تو اس میں کیڑا نہیں لگتا ہے نورمالی کیا ہوتا ہے جو ہم لوگ فرنیچر لیتے ہیں ہم لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا کچھ حرصے کے بعد جو اس کی لکڑی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اگر اس کی لکڑی کے کڑکی ضربازیں بنوائی جائے ایونکہ اس کے پتوں کی بات کی جائے تو اس کے پتوں کو سوکھے ہوئے پتے آپ لیجے اور ہاتھوں سے چورا کر کے اپنے پلانٹس میں ڈالیے یقین کیجئے آپ کے پلانٹس میں کبھی بھی کیڑا نہیں لگے گا اگر ان پتوں کو سکھا کے ہم گرم کپڑوں میں ڈالیں گرم کپڑوں میں جیسے ابھی سردیاں آ رہی ہیں گرمیاں جا رہی ہیں کپڑے رکھیں گے اور سردیوں کے نکالیں گے اگر آپ نے ان میں کافور کی گھولیاں ڈالی ہوں گی تو وہ عجیب سے ایک سمیل ہوتی ہے اسپیشلی بچے تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں اس کی جگہ اگر آپ اس کو ڈالیں گے نیم کے پتوں کو سکھا کے یقین جانگے کبھی بھی گرم کپڑوں میں کیڑا نہیں لگے گا چاہے وہ شال ہو بلانکیٹس ہو گرم سوکس ہو ٹوپیاں ہو جو چیز بھی ہو اس میں کبھی بھی کیڑا نہیں لگے گا آزما کے دیکھئے آپ کو میری یہ جو پوائنٹ ہے یہ چوٹا ہاں ٹوٹ کا پسند آئے گا کہ یہ اس کو لیجئے سکھائیے اور گرم کپڑوں میں ڈالیے امید ہے کہ آپ کو میری کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کیجئے گا امید ہے کہ آپ کے گھریں بھی اس طرح کے پلانٹس ہوں گے بلکہ اس سے زیادہ ہوں گے میرے پاس کو یہی پلانٹس ہے جو کہ میں نے آپ سے شیئر کیا پتھر چٹتہ کو تو میں بھولی گئی تھی سبسکرائب بھی یہ پلانٹ ہے دیکھئے اور اس کے پوبی یہ ہے کہ ایک لیف لیجئے اور لگا دیجئے ہر کورنر سے اس کے پلانٹس نکل آتے ہیں اور یہ پتھری میں یا باڈی میں کہیں بھی پتھری ہو جگر میں پتھے میں کہتے ہیں کہیں پر بھی باڈی ہیں پتھری ہو وہ پتھری نکل جاتی ہے تو تو امید ہے کہ آپ کو یہ برگی حجوبہ انڈ میں آیا ہے مجھے یاد تو آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو لائک و شیئر ضرور دے گے گا اللہ حافظ